بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے یہ بات سمجھائی ہے فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بڑا باغ تھا جس کے کئی حصے تھے اس نے ایک آدمی کو بلائیا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھما دی اور کہا کہ میرے باغ میں داخل ہو جاؤ اور بہترین پھلوں سے ٹوکری بر کر لاؤ بڑا انام ملے گا مگر شرط یہ ہے کہ جب اندر سے گزر کر آ جاؤ تو تمہیں دوبارہ واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی اس نے کہا چلو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں وہ ٹوکری لے کر چل پڑا ایک طرف سے دروازے میں داخل ہوا دیکھا کہ اس کے اندر پھل ہیں مگر پسند نہ آئے اگلے درجہ میں داخل ہوا یہاں پھل پہنے سے بہتر تھے پھر اگلے درجے میں بہت بہتر تھے اور اس کے اگلے والے درجے میں بہت ہی بہترین تھے یہاں دل میں خیال آیا کہ اب تو میں کچھ پھل توڑوں پھر سوچنے لگا آگے سب سے بہتر پھل توڑوں گا جب اگلے اور آخری درجہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہاں وہاں پر تو کسی بھی درفت پر پھل نہیں ہے افسوس کرنے لگا کہ اے کاش میں نے پہلے درجہ سے پھل توڑے ہوتے تو آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی اب میں بادشاہ کو کیا مو دکھاؤں گا اماہ غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دوست بادشاہ اللہ رب العزت کی مثال کی مانت ہے اور انسان جو باغ میں جا رہا ہے وہ تیری مثال ہے اور ٹوکری سے مراد تیرا عمال نامہ ہے زندگی کی مثال باغ کی مانت ہے اور اس کے مختلف حصے تیری زندگی کے ہر دن کی مانت ہے اب تجھے ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا حکم دیا گیا لیکن تو روز سوچتا ہے کہ میں کل سے نیک بن جاؤں گا یعنی اگلے درجے سے پھل توڑوں گا اگلے درجے سے پھل توڑوں گا تیرا اگلا دن نہ آ سکے گا اور تجھے اسی دن اللہ کی حضورت جانا پڑے گا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا کھڑے پیر چل دینا پڑے گا آیت کا ترجمہ ہے سو جس وقت ان کی مویاد موید آ جائے گی اس وقت ایک سہات نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑ سکیں گے تانکس فر واشنگ and wait for the next video.